دوستو اگر آپ بھی وینکٹش ایئر کو ایک سلامی بلے باز مانتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو ای پیل دوہزار اکیس میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے خطرناک بلے بازی کا پردرشن کرنے والے وینکٹش ایئر نے بھارت کا گھریلو کرکٹ سیریز وچہ ہزارے ٹروفی میں بھی اپنی اس تاورتوڑ بلے بازی کا پردرشن جانی رکھا ہے اور اپنی اس بلے بازی کی بدولت انہوں نے چندگر کے خلاف شاندار شتک لگا کر بھارتیہ ٹیم میں اپنی دعویداری پیش کر دی ہے اور ان کی دعویداری کے بعد اب بھارتیہ ٹیم کے ایک خطرناک بلے باز آل راؤنڈر کی جگہ مشکل میں ڈال دیا ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں آخر بھارتیہ ٹیم میں کس کھلاری کی جگہ وینکٹش کو شامل کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ریتوراج گائکوار اور وینکٹش ایئر میں سے کسے خطرناک بلے باز مانتے ہیں آپ لوگ ہمیں اپنی رائے نیچے دیے گا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو وینکٹش ایئر کا توفانی پردرشن ویجے ہزارے ٹروفی 2021 میں لگاتار جاری ہے اور چنڈگر کے خلاف ایک بار پھر سے انہوں نے شتکیے پاری کھیلی مدی کرم کے بلے باز وینکٹش ایئر اپنے بہترین پردرشن کے دم پر بھارتیہ ونڈے ٹیم کا دروازہ بھی کھٹ کھٹا رہے ہیں حالانکہ وہ بھارتیہ ٹی ٹی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں دوستو وینکٹش نے ویجے ہزارے ٹروفی ٹونمنٹ میں چنڈگر کے خلاف جو پاری کھیلی وہ غزب کی تھی اور ان کی پاری کی وجہ سے ہی ان کی مدی پردیش کو ایک کڑے مقابلے میں پانچ رن سے قریبی جیت ملی انہوں نے اپنی ٹیم مدی پردیش کے لیے تاور توڑ بلے بازی کرتے ہوئے 151 رن کی زوردار پاری کھیلی مدی گرم پر بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے 113 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 10 6 کے و 8 چوکوں کی مدد سے یہ رن بنائے اور ان کا سٹرائک ریٹ 133.63 کا رہا وہی اس ٹیم کے کپتان عدیت شریباستب نے بھی 70 رن کی پاری کھیلی اور ان کی پاریوں کے دم پر ہی مدی پردیش نے چنڈگر کے خلاف 50 اوور میں 9 وکیٹ پر 331 رن کا وشال سکور کھڑا کیا جس کے بعد چنڈگر کو جیتنے کے لیے 332 رن کا لکشے ملا تھا اور اس ٹیم نے مدی پردیش کو کڑی ٹک کر دی حالانکہ یہ ٹیم 50 اوور میں 8 وکیٹ پر 326 رن بنا سکی اور محض 5 رن سے ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو چنڈگر کی طرف سے ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے کپتان منان بہرا نے پہ 94 گیندوں پر 2 چکے و 8 چوکوں کی مدد سے 105 رن کی پاری کھیلی جبکہ مدی کرم کے بلے باز انکیت کوشک نے 119 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 11 چوکوں کی مدد سے 111 رنوں کی پاری کھیلی وہی وینکٹیش ایئر کی بات کرے تو پچھلے 3 میچوں میں انہوں نے 112, 71 اور 151 رنوں کی پاری کھیلی ہے وینکٹیش ایئر نے اس سال کی شروعات میں بھی وجہ ہزارے ٹروفی میں بڑیا کھیل دکھایا تھا تب انہوں نے ایم پی کی اور سے 198 رن کی پاری کھیلی تھی پھر KKR کے لیے IPL 2021 کے دوسرے ہاف میں اوپننگ میں کافی رن بنایا تھے اس کے بعد انہوں نے نیوزنین کے خلاف T20 سیریز کے لیے چنا گیا تھا یہاں وہ فنیشر کے روپ میں کھیلے تھے اب جس طرح سے وہ لسٹ ایک رکیٹ میں کھیل رہے ہیں اس سے بھارتی ونڈے ٹیم میں بھی ان کا دعویٰ بنتا ہے اس سیزن سے پہلے تک وینکٹیش ایئر اوپنر کے روپ میں کھیلا کرتے تھے کیول ایک بار وہ بڑی پاری نہیں کھیل پائے تب وہ 47 وے اوپر میں بیٹنگ کے لیے ہوتھ رہے تھے ویجہ ہزارے ٹروفی میں وینکٹیش ایئر چار میچ میں بھی شکے لگا چکے ہیں ساتھ ہی چھے وکیٹ بھی نکال چکے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وینکٹیش ایئر ابھی زوردار فارم میں ہیں ویجہ ہزارے ٹروفی میں چار میچ میں وہ دو شتک اور ایک 50 لگا چکے ہیں اور انہوں نے یہ سبھی پاریاں میڈل آرڈر میں کھیلی ہیں طور پر ساؤتھ افریقہ کے دورے پر جانے والی بھارتی ٹیم میں شامل کرتے ہیں تو بھارتی یہ کرکیٹ کے سندرب کھلاڑی ہاردک پانڈیا کا کریئر سنگٹ میں آ سکتا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کو لمبے سمیہ سے ایک فنیشر آل راؤنڈر کی تلاش تھی اور وینکٹیش بھارتی ٹیم کی ضرورتوں پر خرے اترے ہیں تو وہیں ہاردک پانڈیا کا خراب پردرشن بھی جاری ہے جو ان کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے دوستو وینکٹیش ایئر کی شاندار بلے بازی انہیں بہت ہی جلدی پوری طرح سے بھارتی ٹیم میں شامل کرا دے گی اس کے بعد ہاردک پانڈیا شاید ہی بھارتی ٹیم کے لئے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ خلاف ہونے والے طورے میں بھی بھارتی ٹیم کی طرف سے وینکٹیش ایئر ایسا ہی پردرشن کرنے میں کامیاب رہ سکیں گے یا نہیں ہمیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ایسی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا